موسیقی 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 جنہوں میں بھی مناقض تقریبات لازٹرین پر دکھائی جائیں گی سیر سپاٹے کے شوکین کراچی کے شہریوں کے لیے خوش قبری موجود وڑوں مسافر ٹرین کی کراچی تک توسیق کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا پندرہ اکتوبر سے نئی سیروس کا آغاز ہوگا کئی الیکٹرک محکمہ ریلوے خواست سترہ عرض روپے کا نادہ ہندہ محکمہ ریلوے کی حدود میں آنے والے تاروں اور ہم مقابل سترہ عرض تک چاہ پونچا ڈی ایس ریلوے کی جانب سے اکلیم کرنے پر جواب دینے سے بھی انکار ناصر خلیلی کے مطابقے الیکٹرک بل ایجسمنٹ سے بھی انکار ان کا جو یہ سٹانس ہے کہ ہمارا بل ہے بلکل ہم مانتے ہیں کہ ان کا فورٹی سکس ٹوڑ کا بل ہے اور ہم نے دینے بجلی کی مد میں لیکن جو ہمارا سٹانس ہے کہ سترے بلین انہوں نے ہماری لینڈ کے مد میں دینے وہ یہ دیں گے یا ایڈجس کر دیں کاراجی سکر گرو ریلوے کا جو سیکشن ہے اس سب پکے الیکٹرک نے ناجائز اپنی آور ہیڈ وائر انڈرگرانڈ وائر گریڈیں ٹرانسفارمر اور چیزیں انسٹال کی نئے ملازمین بھردی کیا جائے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بنیاد سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے مزدور اہنماوں کے تبادلے روکے جائیں ریلوے ملازمین کا کینسٹویشن پر احتجاج مظاہرہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں پہیا جان رہت پانی کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمارے بندوں کو سیسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور ریموو فرام سروس کی تھریڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تنخواہ کا ذکر کریں تنخواہ کا تو یہ حال ہے ہمارے پاس کم سے کم پچاس دن کے بعد تنخواہ میں مصول کی جاتی ہے جیسا کہ ابھی ہمارے دوستوں نے آواز اٹھائی تنخواہ کے لیے پانی کے لیے بھیجی کے لیے لیکن ہمارے پانچ مزدور رہنماؤں کو جو انہوں نے داخلہ بند کر دیئے آئے لوگ قانون کے رول کے مطابق انہوں نے وائلوشن کی ہے ایک مطالبت اسلیم مریضوں کی بھی سنی گئی تین روز تک جاری رہنے والا دکٹر کا احتجاج ختم دکٹرز کا آج راہ دستق مریض بچوں کو بہت بچوں کا داخل کرنے کا اعلان انتظامیہ نے تشدد کرنے والے افراد پر مقدمہ درج کرا دیا شرمین وائی ڈی اے بولے سیکیورٹی فراہمناک کی گئی تو پیر سے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا سیکیورٹی کا بجٹ آ رہا ہے تو ہم درے ہوئے ہیں ہم خوف و حراس کے ماحول میں جی رہے ہیں یہ ہماری میجورٹی فیمل ڈاکٹرز کی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور یہاں کی جو انتظامیہ سے کہ ذمہتاری لیں یہاں پہ سیکیورٹی کی تائیونات کو بہتر بنائیں رینجرز کو انوالل کریں پولیس کو انوالل کریں اور جو واقعہ ہوا ہے اس کی قانونی تفتیش کریں ریلیف دے لوگوں کو یہ گندم ہم نے سستی دینی ہے تو پھر تو آٹا سستہ ہو تو مہنگائی تو ہر چیز ہی ہو رہی ہے اس میں کیا کر سکتے آپ پہلے سستہ کیا تھا پھر مہنگا کرتی ہے جب جمعیداروں کی ساری گندم ختم ہو گئی گریب آدمی کے لیے پریشانی ہو رہی ہے آٹا یہ نوے روپے سو روپے کلو بیچ رہے ہیں بہتا مہنگا ہے آٹا تو خریدتے تو ہمیں اور عوام خریدتی رہے گی اب یہ گورمنٹ اگر کچھ عوام کے نہیں ریلیف دے گی تو یہ کہ آسانی ہو جائے گی مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر فلور ملز مالکان کے بعد چکی مالکان کی بھی قیمتوں میں اضافتے کی تیاریہ چھوٹی چکی مالکان کا آٹا دس روپے مہنگا کرنے کا اندیا قیمت اکسو چالس روپے کلو ہو جائے گی پان آٹا دس روپے مہنگا ہو کر اکسو تیس روپے کلو ہو جائے گا شہرینی شکایات کے امبار لگا دیئے آف سیزن کی وجہ سے گندوم مہنگی ہو رہی ہے چیرمن فلور ملز اسوسییشن سندھ جنید ازیر بولے گندوم مہنگی ہونے سے لاغت بڑھ گئی اس وقت انڈر کنٹرول ہے ساری سیچویشن آٹا کہیں شورٹ نہیں ہے ہمارے پر بوجھ پڑ گیا ہے الیکٹرک پرائز اسکیلیشن ہوئی ہے پچاس روپے مینز پانچ روپے پر کیجی تھیلے کا ریٹ انکریز ہوا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے گزرشتہ مالی سال صبح میں غیر ترقیاتی کاموں پر زیادہ رقم خرچ ہوئی غیر ترقیاتی اخراجات پر خرچ رقم کل بجٹ کا چونتیس فیصد ہے ایڈیٹر جنرل نے سندھ حکومت کے اخراجات کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق 313 عرب ترقیاتی منصوب 1460 عرب غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوئے ایڈیٹر جنرل کی غیر ترقیاتی خاجات کم کرنے کی تجویز مالی سال کے خطام پر پنس تیزی سے خرچ کرنے پر بھی اعتراض کہا جون کے آخر میں پنس کا استعمال سپرہ قوانین کے خلاف ورزی ہے کتابوں کے بغیر پڑھائی کے ایسے ہو سرکار سکولوں کے 90 فیصد بچیت احال کتابوں سے محروم مطالقہ سکولوں میں صرف 10 فیصد طلبہ کو کتابی مل سکی عدالتی حکم پر جیڈیشن میچسٹریٹ شرقی آصیف علیہ باسی کا مختلف سکولوں کا دورہ ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ سیشن جج ایسٹ کو 8 سال کی جائے گی میکمیکس آزین ٹکسیشن افسران ٹکس حدف پورا خرمی ملاقہ 20 افسران سے 14 روز میں وضاحت طلب سیکریٹری سلیم راجبورٹ نے شوکس نوٹس بھی جاری کر دیئے جاوید بلوچ ازغر علی شقیل احمد جمیل احمد کو شوکس نوٹس پرویز احمد غلام مرتضہ ممتاز علی اور علی حسد کو بھی شوکس نوٹس جاری ورنرسن کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ وزیراعظم ملاقات وقت میں فاروق ستار سید امین الحق اور دیگر اہم سیاسی شخصیات شامل ذراعیت مطابق ایمکیو ایم کا آرٹیکل 144 ایس سے متعلق مجاویزہ بالترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ وزیراعظم کے نجلی سطح تک اختیارات منتقلی کی ترمیم کی حمایت حکومتی وقت کو ایمکیو ایم سے مشافر کی ہدایت نونلوک کا وقت ایمکیو ایم کی آلہ قرار سے بہادر آباد مرکز پر ملقات کرے گا سن کے چھویس از لاکھ لیے چار سو ٹائس گاغزات نامزد کی جمع کرائے گئے نوٹفیکیشن کے مطابق اور انگی ملیر ویسٹ ساؤت سنٹرل اور کماری میں انتخابات ہوں گے سکروٹنی کامل چودہ سا سول اکتوبر تک ہوگا پولنگ چودہ نومبر کو ہوگی محمدی ویلج بھرے این فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام چاہتی کی کینسر سمطالق آگاہی سیشن چیئر پرسن بلیڈ ٹرانسپیرزن اوٹارٹی ڈاکٹر درناز جمال کی بطول میں مانکتو تشکت پاکستان میں سالانہ چودہ لاکھ پیسز ریپورٹ کنی لگے سربرا جے یو آئی پہ مولانا فضل الرحمان کی مولانا سمیس سواتی کی رائش کا آمد بڑے بھائی مولانا طیب حقانی کے انتقال پر اظہار تازیت مرحوم کی مفرد کے لیے دعا بھی کی گئی شادیوں کا سیزن آن ایک دن کی تقریب پر اتنا خرش کیوں کرنا برائیڈل جوڑا خرائے پر لینے کا رجوان بڑھ گیا ایکسپل سینٹر میں دو روزہ ویڈنگ نمائش لاکھ پوکی برائیڈل اور پارچی ویرز دستے دام و دستیاب حروسی لباس زیبتن کے لیے موڈل توجہ کا مرکز صبح وزیر ثقافت نے دیا نمائش کو شہر کی رون کے بڑھانے کا بہترین ذریعہ خرار میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کے پروگرامز ہونے چاہیے اور ایکسپوز لگنی چاہیے پورے پاکستان میں کہ ون وینڈو یہاں پر شاپنگ ہے یہاں پلوٹ سے لے کے ہوم اپلائنسز سے لے کے برائیڈل ڈریسز سے لے کے ہر چیز یہاں موجود ہے ایکسپو سینٹر میں سجا ٹیکنوفیسٹ دوسوز آئے دسٹرالز پر تکنولوجی کی نیت نئی ورائیٹی آرٹیفیشن انٹیلیجن سائبر سیکیورٹی سمیت گیارہ مختلف کانفرنسز کا انقاد ننہی طالبہ شفا طارق نے روبوٹک گاڑی بنا کر سب کو حیران کر دیا طلبہ نے نمائش کے نختاندار لکس سلاب اور طوفان میں شدت انسانی بقا کے لیے خطوے کی گھنٹی بچ گئی درختوں کا خاتمہ بلندروالہ عمارتوں کی تیزی سے بڑھتی تعمیر آفات کا خطرہ بڑھنے لگا پاکستان بھی موفی آتی تب دیلی کی لپیچ میں تیرہ اکٹوبر دنیا بھر میں قدرتی آفات سے بچاؤ کا دن اتیار تدابیر اپنانے سے ناغہانی حادثات کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے